تعلیم کی کیا قیفیت ہے کہ تعلیم کو ایک کاروبار بے اوپار بنا دیا گیا ہے اور ریاست اپنے آپ کو نکال رہی ہے اس سے ریاست علاج سے نکال رہی ہے جہاں علاج ایک جرم بن دے جہاں پر بیمار ہونا ایک جرم بنا دیا گیا ہے جہاں پر زخمی ہونا جرم بنا دیا گیا ہے کیونکہ آپ کو اپنے زخموں کی اتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے کہ آپ کے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ اپنے زخموں کا علاج کرا سکیں اور اس لیے یہ نظام آپ کو مجبور کرتا ہے کہ ان زخموں میں سسک سسک کر تڑپ تڑپ کر مر چاہو اس نظام کے پاس آپ کے علاج کی کوئی سہولت نہیں ہے یہ جرم ہے اس نظام کا اسی طرح میں سمیتا ہوں کہ جو ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے گاڑیاں آ رہی ہیں سڑکیں ہیں نہیں گاڑی اور سڑک کا تضاد پال رہے ہیں تمام گاڑیاں یہاں پر نیشنلائز ہونی چاہیے ہیں تمام گاڑیاں یہاں سے لے کر ان کو ری ایکسپورٹ کر دینا چاہیے کیونکہ گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر یہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے جہاں انسان انسانوں کے ساتھ رہ سکے مل سکے اکٹے چل سکے ایک دوتھے کو چیک سکے پہچان کر کے اور اس والے سے جو اس نظام کی ایک انتہائی تنگ نظر اور گھٹیا نفسیات پیدا کی ہی ہے میرا گھر میری جنت کبھی کوئی گھر اس ملک میں جنت نہیں ہو سکتا کیونکہ اس ملک کے سماجی اور معاشی اور اخلاقی حالات اتنے خراب ہیں کہ یہاں پر کوئی رشتہ اب رشتہ نہیں رہا ہر سوچ ہر رشتہ ہر ناکہ ہر تعلق ہر دوستی جہاں بازار میں نیلام ہوتی ہے جہاں بکتی ہے جہاں مطلق کی زندگی ہے انسانوں اور انسانوں کے درمیان انسانی رشتے لیے